ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹین کا چپٹر فیفت پڑھاؤں گی یہ کلاس ٹین کی سیکنڈ والی بک ہے یعنی کی گلزارے اردو کا پاچفا سبق ہے سبق کا نام ہے اندیفتہ اور اس کے مصنیف ہیں دیویندر ستیارتی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکزام سے مطالق پورے ہی چپٹر کی تیاری کرواؤں گی کہ اگر ایکزام میں اس سبق سے مطالق کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو آپ اس کا ایزیلی آنسر دے پاؤ سب سے پہلے مصنیف کا انٹرو سمجھاؤں گی دیویندر ستیارتی ان کی ولادت یعنی کی پیدائش انیس سو آٹی اسوی میں ہوئی ان کا ویسال یعنی کی انتقال ٹو تھاؤزن تھری میں ہوا دیویندر ستیارتی پنجاب کی زلہ سنگرور میں پیدا ہوئے دیویندر ستیارتی پنجاب کی زلہ سنگرور میں پیدا ہوئے انیس سو پچیس میں میٹری کا امتحان پاس کیا اور ڈی وی کالیج لاہور میں داخلہ لیا انیس سو ستائیس میں تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ گھوم کر انہوں نے ہزاروں لوگ گیت جمع کیے کچھ عرصے تک دہلی میں انڈین فارمنگ کی ادارت کی پھر نائنٹین فورٹین ایٹ سے نائنٹین ففٹین سکس تک اس ادارے کے مدیر رہے نائنٹین سیفنٹین سکس میں انہیں پدم شری کے عزاز سے نوازہ گیا ان کا انتقال دہلی میں ہوا دیوندہ ستیارتی کی پہلی اردو کہانی اور باسوری بستی رہی لاہور کے مشہور رسالے عدب لطیف میں شائع ہوئی دیوندہ ستیارتی کی پہلی اردو کہانی اور باسوری بستی رہی لاہور کے مشہور رسالے عدب لطیف عدب لطیف میں شائع ہوئی نئے دیفتہ اور باسوری بستی رہے اور چائے کا رنگ ان کے دوارہ لکھے گئے افسانوں کے مجموعے ہیں اس کے علاوہ دھرتی گاتی ہے میں ہوں خانہ بدوش اور گائے جائے ہندوستان لوگ گیتوں کے ان کے دوارہ لکھے گئے مجموعے ہیں دیوندر ستیارتی نے اردو ہندی اور پنجابی میں بھی علمی اور عدبی سرمایہ چھوڑا ہے دیوندر ستیارتی نے اردو ہندی اور پنجابی میں بھی علمی اور عدبی سرمایہ چھوڑا ہے عدبی یعنی کی لٹریچر سے ریلیٹڈ ان کے افثانوں کی بنیاد دیو مالاو اور لوگ گیتوں پر ہے ان کے افسانوں کی بنیاد دیف مالاؤ اور لوگ کی طور پر ہے تو یہاں سے مصنیف کا انٹرو کمپلیٹ ہوا اب سبق کا خلاصہ اور ٹیکس بک کی کوشنان سے سمجھاؤں گی چیپٹر کا نام ہے اندیفتہ مصنیف ہیں دیو اندر ستھیارتی اندیفتہ دیو اندر ستھیارتی کا ایک تنزیہ افسانہ ہے اندیفتہ دیو اندر ستھیارتی کا ایک تنزیہ افسانہ ہے اس افسانے میں انہوں نے تنز کیا ہے جو اندیفتہ کے اردگرد گھومتا ہے جب دنیا میں انسان آیا تو اسے بھوک نے ستایا بھوک مٹانے کے لیے انسان نے درختوں کے پتے چھال پھل کھائے جانوروں کا شکار کر کے ان کا کچھا گوشت کھایا جب انسان دنیا میں آیا تو اسے بھوک نے ستایا بھوک مٹانے کے لیے انسان نے درختوں کے پتے چھال پھل کھائے جانوروں کا شکار کر کے ان کا کچھا گوشت کھایا پھر انسانی زندگی آگے بڑھی اور اس نے کھیتی باڑی شروع کی افسانہ اسی پس منظر سے شروع ہوتا ہے مصنف نے گونڈوں کی زندگی سے بات شروع کی مصنف نے گونڈوں کی زندگی سے بات شروع کی یہ ایک قبیلے کا نام ہے کیونکہ گونڈ ابتدائی دور کے انسانوں کی طرح جنگل میں رہتے اور ٹھیک جنگل کے درختوں کی طرح ان کی جڑے بھی گہری ہوتی چلی گئیں کیونکہ گونڈ ابتدائی یعنی شروعاتی دور کے انسانوں کی طرح جنگل میں رہتے تھے اور ٹھیک جنگل کے درختوں کی طرح ان کی جڑے بھی گہری ہوتی چلی گئیں افسانے کا پہلا جملہ ہے تب اندیفتہ برحمہ کے پاس رہتا تھا افسانے کا پہلا جملہ ہے تب اندیفتہ برحمہ کے پاس رہتا تھا ایک دن برحمہ نے کہا اوہ بھولے دیفتہ دھردی پر کیوں نہیں چلا جاتا اور برحمہ کے کہنے پر اندیفتہ دھردی پر آ گیا اندیفتہ بہت بڑا تھا پھر برحمہ نے سندیس پیغام بھیجا کی تم چھوٹے ہو جاؤ یہاں تک کیوے چھوٹا ہو کر اندیفتہ آدمی کی کمر تک رہ گیا تو آدمی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے جسم سے بالے پھوٹ رہی تھی جس طرح سے گہوں کے پودے کے اندر بالے پھوٹ رہی ہوتی ہیں اندیفتہ کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک سونے کا پیڑ کھڑا ہے آدمی نے اسے جھنجوڑا اور بالے دھرتی پر آ گری یہ منظر بتاتا ہے کہ آدمی نے کھیتی باڑی شروع کی اور اناج کی فصل اگنے لگی اب اچھی فصل اگ رہی ہے مگر اسی کے ساتھ کال یعنی کی کہت سوکھا بھی پڑھنے لگا ہے افسانے کا مرکزی گردار چندو اس بار کال پڑھنے سے سوکھا پڑھنے سے سخت نراز ہے افسانے کا مرکزی گردار چندو اس بار کال پڑھنے سے سخت نراز ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا کال نہیں پڑا تھا اس کی بیوی حلدی کی گود میں تین مہینے کا بچہ ہے حلدی ہر سال اندیفتہ کی منت مانتی تھی چندو غصے میں حلدی سے کہتا ہے کہ میرا دل تو تیرے بھگوان کو نہ مانے کہاں ہیں اس کے میں گھراج یعنی کی بادل اور یہ بھگوان کہاں سو رہا ہے وے خود ایک بھون بھی تو نہیں برستی بستی کے ایک دوسرے گون بی ساکھو کا بھائی رامو بمبئی کے کسی میل میں کام کرتا تھا اور ہر ماہ اپنے باپ کو پچیس روپے منی آرڈر بھیجا کرتا تھا بستی کے ایک دوسرے گون بی ساکھو کا بھائی رامو بمبئی کے کسی میل میں کام کرتا تھا اور ہر ماہ اپنے باپ کو پچیس روپے منی آرڈر کے بھیجا کرتا تھا کال میں چندو کی بدحالی کو دیکھ کر بی ساکھو نے اسے ساتھ آنے دیئے حلدی کو شک ہوا کہ چندو مانگ کر لیا ہے ان پیسوں کو مگر چندو نے اسے بتایا کہ بساکھو نے خود دیئے ہیں حلدی سوچنے لگی کہ اس کہت کے زمانے میں اس اکھے کے زمانے میں چار روز دال بھاکا تو خرچ چل ہی جائے گا ان سات آنوں میں گاؤں کی انتہائی خراب حالت دیکھ کر کہت سبھا نے دھان باتنے کا فیصلہ کیا اب گاؤں کی انتہائی حالت خراب دیکھ کر کہت سبھا نے دھان باتنے کا فیصلہ کیا گاؤں میں پھٹکے صاحب اور منشی جی دھان باتنے آئے گاؤں میں پھٹکے صاحب اور منشی جی دھان باتنے آئے چندو گاؤں کی پنچائت کا دائیہ بازو تھا وہ سب کو دھان باتنے لگا سب لوگ اندیفتہ کی جے جے کار کرنے لگے حلدی نے سوچا کہ یہ دھان شاید اندیفتہ نے بھیجا ہے اسے دکھیارے گونڈوں کا خیال تو ضرور ہے حلدی نے کیا سوچا کہ یہ جو دھان بھٹ رہا ہے اسے اندیفتہ نے بھیجا ہے کیونکہ اندیفتہ کو دکھیارے گونڈوں کا خیال ہے مگر جب اس نے پھٹکے صاحب اور منشی جی کو حلوہ اُڑاتے دیکھا تو وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گئی جنتو کہہ رہا تھا وہ اب ہمارے کھیتوں میں کیوں آئے گا یعنی کی اندیفتہ کو کہہ رہا تھا جنتو وہ دھنوانوں کی حلوہ پوری کھانے لگا ہے نردھن یعنی کی غریب گونڈوں کی اب اسے کیا پرواہ ہے پھر یہ ہوا کی رامو بمبئی سے لوٹ آیا حلدی بولی رامو بھائی بمبئی میں دیفتہ کو تو تم ضرور دیکھا ہوگا پھر یہ ہوا کی رامو بمبئی سے لوٹ آیا حلدی بولی رامو بھائی ممبئی میں تو دیفتہ کو تم نے ضرور دیکھا ہوگا رامو خاموش رہا اس کے بعد مصنف کا تفسیرہ ہے کہ رامو نے بمبئی میں مزدور صبح کی تقریریں سنی ہوں گی اور پھر صاف صاف کہہ دے گا کہ ان آدمی آپ اپ جاتا ہے اپنے لہو سے اپنے پسینے سے اگر آدمی کا لہو چوسنا چھوڑ دے تو آج ہی سنسار کا گایا پلٹ ہو جائے اس کے بعد مصنف کا تفسیرہ ہے کہ رامو نے ممبئی میں مزدور صبح کی تقریریں ضرور سنی ہوں گی اور پھر صاف صاف کہہ دے گا کہ ان آدمی اگاتا ہے اپنے آپ نہیں اگتا آدمی اپنے لہو سے اپنے پیسوں سے پسینے سے اگر آدمی آدمی کا لہو چوسنا چھوڑ دے تو آج ہی سنسار کی گایا پلٹ جائے گی کال تو پہلے سے پڑتے آ رہے ہیں بڑے بڑے بھائیانک کال مگر اب سرمایہ دار روز کسانوں اور مزدوروں کا لہو چوستے ہیں اور غریبوں کے لیے اب صدا ہی کال پڑتا رہے گا تو اس چپٹر نے مصنف نے تنس کر کر بتایا ہے کہ کس طرح سے گاؤں کے بڑے بڑے ٹھیکے دار گاؤں کے غریب لوگوں کا استحصال کرتے ہیں شوشن کرتے ہیں اور ان بچارے لوگوں کو کسانوں کو کس طرح سے اپنی زندگی کو غریبی کے اندر بتانا پڑتا ہے سوال نمبر ایک برہمہ نے اندیفتہ کو کیا سندیس پیغام بھیجا اندیفتہ برہمہ کے پاس رہتا تھا ایک دن برہمہ نے کہا اوہ بھلے دیفتہ دھردی پر کیوں نہیں چلا جاتا برہمہ کی بات سن کر اندیفتہ دھردی پر پہنچ گیا وہ بہت اوچا تھا بارہ آدمی ایک دوسرے کے اوپر دھلے کھڑے ہو کر بھی اس کے سر تک نہیں پہنچ سکتے تھے تب برہمہ نے سندیس پیچھوایا بھلے دیفتہ تجھے چھوٹا ہونا چاہیے آدمی کا آرام تو دیکھنا ہوگا دیفتہ آدھارے گیا برہمہ کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی اس نے پھر سندیس پھیجا اور دیفتہ ایک چوتھائی رہ گیا اور پھر چھوٹا ہوتے ہوتے وہ آدمی کی کمر تک رہ گیا یعنی کی آدمی کی کمر تک فصلے اگنے لگیں سوال نمبر دو چندو اندیفتہ سے نراز کیوں رہتا تھا جواب چندو ایک غریب گونٹ تھا جس کو پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی تھی کھیتوں میں اس قدر فصل نہیں ہوتی تھی کہ یہ غریب گونٹ دو وقت کی روٹی سکھ سے کھا سکے زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ اچانک وہاں کال پڑ گیا سکھا پڑ گیا چندو اور دوسرے لوگ کال کے عادی تھے لیکن اس سال جو کال پڑا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اس کال میں چندو کی بی بی ہلتی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا چندو جب امیروں کو دیکھتا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہے تو وہ نراز ہو جاتا اور غصے میں کہتا کہ دیفتہ اب دھنوانوں کا ہو گیا ہے وہ دھنوانوں کی پوری کچوری کھانے لگا ہے نردھن گونٹوں کی اب اسے کیا پڑی ہے سوال تین مصنف نے کہانی کے آخری حصے میں کال کا ذمہ دار کسے ٹھہرایا اور کیوں جب آپ میں لکھیں گے مصنف نے کال کا ذمہ دار خود آبادی کو ٹھہرایا ہے مصنف نے کال کا ذمہ دار خود آبادی کو ٹھہرایا ہے آدمی اپنے لہو سے ان اپ جاتا ہے ان اگاتا ہے اپنا پسینہ بہتا ہے مگر آدمی آدمی کا لہو چوستا ہے یعنی غریب آدمی محنت کرتا ہے اور امیر آدمی غریب کی محنت سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے سرمایے میں اضافہ کر لیتا ہے اپنی دولت کو بڑھا لیتا ہے کال پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن غریبوں کے لیے صدا ہی کال پڑھا رہتا ہے کیونکہ سرمایہ دار ہر روز کسانوں اور مزدوروں کا لہو چوستے رہتے ہیں اس کہانی کے مصنف نے اندیفتہ اور کال کے ذریعے سرمایہ دار اور غریبوں کی زندگی میں جو تضاد ہے اسے کہانی کی کردار کے ذریعے واضح کیا ہے تو یہاں سے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آئے ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دو اور پیڈیو کو لائک کر دو